اسلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیار خریر سے ہوں گے آج ہم ڈسکاس کریں گے فنکشنل کیز کیا ہوتی ہیں اور ان کا استعمال اور ان کو کیسے یوز کیا جاتا ہے ٹوٹل چی فنکشنل کیز ہیں ایف ون سے لے کر ایف ٹویل تک فنکشنل کیز کہلاتی ہیں ہم ان کو ون بائی ون ڈسکرائب کریں گے فرسٹ افال ایف ون ایف ون کو فار ہیلپ کے لئے استعمال کر جاتا ہے کوئی بھی پیج اوپن ہے ایکسل کا ورڈ کا کوئی بھی سوفگر کا تو ہم اس میں ایف ون کی پریس کریں گے تو فار ہیلپ کے لئے پیج اوپن ہو جائے گا چلیے ہم ایف ون کی پریس کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایف ون کی پریس کیا اور یہ پیج اوپن ہو گیا ورڈ ہیلپ اور یہ فائل ورڈ ہیلپ کیا تو یہ ورڈ ہیلپ کی اوپن ہوگا ایکسل کی ہوتے تو ایکسل ہیلپ کم کل کا ہوتے ہیں جی نیکسٹ ہے ایف ٹو ایف ٹو کی کو ہم رینیم کے لئے استعمال کرتے ہیں اور کسی بھی پیج کا پرنٹ پریو دیکھنے کے لئے ہم ایف ٹو کو استعمال کرتے ہیں چلی ہم ایف ٹو کی ایگزیمپل دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک فولڈر ہے اس کا نیم ہے پی ہم اس کو رینیم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے اوپر کلک کریں گے اور ادھر سے ایف ٹو ہم پریس کر دیں گے یہ دیکھیں ہی ہے وہ بلو ہو گیا ہے اس کو ہم پیک سپیس سے ختم کریں گے اور جو ہم نہ اس کا نیم جو چینج کرنا چاہتے ہوں ہم کر سکتے ہیں ایزیلی میں ادھر پکس کرتے ہوں یہ دیکھیں اس کا نیم جو نیم ہے وہ چینج ہو چکا ہے ہم دوسری اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں کسی بھی پیج کا پرنٹ پریویو دیکھنے کے لیے ہم ایف ٹو کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو کٹرول کے ساتھ ہم استعمال کریں گے کٹرول اور پلس ایف ٹو کو ہم ایک ساتھ پریس کریں گے دیکھیں ہم ایک ساتھ پریس کیا ہے تو ہمارے فنکشنل کیز آن کی بورڈ پیج کا پرنٹ پریویو ہمیں یہ شو ہو رہا ہے اس کو پرنٹ پریویو کہتے ہیں کسی بھی پیج کو پرنٹ پریویو ایدھر سے ہم اگر پرنٹ کمانڈ دیتے ہیں تو آٹومیٹکل یہ پرنٹ ہو جائے گا چلی ہم نیکسٹ کی دیکھ لیتے ہیں ایف ٹری ایف ٹری کو ہم استعمال کرتے ہیں شیفٹ کے ساتھ اس کو اپر کیس یا لور کیس میں مکمل کونٹینٹ کو کینج کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں پرز کیا کہ ہم اس کو اپر کیس میں اس لائن کو کرنا چاہتے ہیں تو ہم شیفٹ کے ساتھ ایف ٹری پریس کر دیں گے یہ دیکھیں یہ لائن مکمل اپر کیس اپر لیٹر بلوگ لیٹر میں شو ہو رہی ہے اسی طرح اگر ہم اس لائن کو لور کیس میں کرنا چاہتے ہیں اسی طرح ہم شیفٹ کے ساتھ اس کو ایف ٹری کو پریس کریں گے یہ پوری لائن لور کیس میں چینج ہو چکی ہے امید ہے کہ آپ کو ایف ٹری کی ایف ٹری فنکشن کی کی سمجھا چکی ہوگی یہ نیکسٹ ہے ایف ٹھور ایف ٹھور کو ہم آلٹ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں آلٹ کے ساتھ ہم استعمال کریں گے تو ہم کوئی بھی پیجہ اگر ہم نے ایکسل ورڈ اوپن کیا ہوا ہے تو وہ ڈریکٹلی کلوز ہم اس کے ساتھ آلٹ ایف ٹھور کے ساتھ اکٹھا پریس کرنے کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر ہم نے لائپ ٹوپ کمپیٹر کو شٹ ڈاؤن کرنا ہے تو ہم اپنے کی بورڈ سے آلٹ ایف ٹھور ڈیکسٹوپ پر جا کر اس کو اگر پریس کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا نیکسٹ ہے جی ایف ٹھایو ایف ٹھایو کو ہم ریفریش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں چلے گے ہم اس کی اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں گے ایسے ہم نوملی ہم ریفریش کرتے ہیں اپنے کرسر کے ساتھ ماوس کے ساتھ دیکھیں ریفریش کیا ہم ادھر سے ایف ٹھایو پریس کریں گے یہ دیکھیں یہ ریفریش ہو رہا ہے یہ سارے یہ بلنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ہی مارے پاس ایف سکس یوز ٹو ایکٹیویٹ کی بورڈ کمانڈ ایم ایس ایم ایس وارڈ ہم جی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم ادھر سے ایف سکس کریں گے یہ دیکھیں نیچے سے اگر سیلیکٹ کرنا ہے ہم ماوس کے بغیر تو اس کے ہم ایف سکس کرتے جائیں گے اور نیکسٹ موو کرتے جائیں گے ایف سکس یہ دیکھیں مکمل پھر یہ سٹارٹ پہ آگا پھر اس سے آگے یہ دیکھیں یہ آگے موو کرتا ایف سکس پریس کرتے جائیں گے یہ آگے موو کرتا جائے گے ٹھیک ہو گیا جی یہ نیکسٹ ہے ہمارا ایف سیون ایف سیون کو سمجھنے کے لیے ہم ایم ایس وارڈ میں دوسرے پیج پہ چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے دو وارڈ لکھے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ میں لکھ دیتا ہوں اور ساپ یہ دیکھیں ریڈ ایف انٹر لائن ہو گیا ہے اور میں لکھتا ہوں اور میں سپیس کے ساتھ یہ فل سٹاپ کالتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے گرین انٹر لائن ہم ان دونوں کو سالو کرنا چاہتے ہیں تو ہم ادھر کی پریس کریں گے تو ہم ادھر کی پریس کریں گے ایف سیون اس کو سلیکٹ کیا یہ دیکھیں ایف سیون ہم نے پریس کی تو ہمیں یہ بتا رہا ہے جی کہ اوصاف جو وارڈ ہے یہ اس میں نہیں ہے انگلیش کے وارڈز میں ادھر سے ہم کوئی بھی اگر اس کو کریں گے سلیکٹ تو ہمیں اسے چینج کرنا پڑے گا لیکن ہم اسے اوصاف ہی رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو اگنور کر دیں گے تو آٹومیٹیکلی یہ اس کی انڈرلائن ریڈ انڈرلائن ختم ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اور اب یہ بتا رہا ہے جی کہ میں یہ سپیس ہے فل سٹاپ یہ دیکھیں نیچے بھی ہو رہا ہے تو اگر ہم اس کو چینج کریں گے دیکھیں چینج کرتے ہیں چینج کے اوپر کلک کریں گے اور اوکے کریں گے جی دیکھیں یہ بھی دونوں ایشو سالو ہو چکے ہیں ایف سیون ہم ای کی مدد سے ہم نیکسٹ ہم چلتے ہیں ایف ایٹ جی دوستو نیکسٹ ایف سیون کے بعد ایف ایٹ ہے ایف ایٹ کو یوز کرتے ہیں ایکسل میں تو ہم ایکسل کی فائل اوپن کرتے ہیں چلیے ہم ایکسل کی فائل اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں ایدھر میں نے کلکیا سکھر کے اوپر اور میں ایدھر سے ایف ایٹ پریس کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو یہ ایف ایٹ ملٹیپل جس کے سال بلوک ہوش پہ ہے ایدھر سے ہم اس کو ملٹیپل سیلیکٹ کر سکتے ہیں سیلیکشن ایکسل کی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کرسر سکھر پہ یہ ہے لیکن ہم اس کو کتنا مرضی چاہیں اس در سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایف ایٹ کی مدد سے اب ہم دوبارہ ایف ایٹ کی کو پریس کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ختم ہوگا ہے اب ہی در سے ہی در سے جب بھی ہم نے کٹھا سیلیکٹ کسی بھی چیز کو کرنا ہے تو ہم ایف ایٹ کی مدد سے یہ کر سکتے ہیں دوسرا ایف نائن کی ہے ہم کوئی بھی چیز کو کرتے ہیں اور اس کو اس کا سم اپ کرنا ہے یا میں نے ادھر یہ فارمولا لگایا ہوا ہے ہم اس کو ادھر جی کرتے ہیں 50 کی بجائے یہ 140 بند ہے ان کا سم اپ چاروں ریٹنگوں کا ادھر میں کرتا ہوں 50 کی بجائے 80 کر دیتا ہوں اگر ہمیں ایف نائن کی پریس کروں گا تو یہ دیکھیں اپ ڈیٹ ہو جائے گا 170 یہ ایف نائن کی بھی ایکسل میں استعمال دیکھیں یہ دیکھیں ایف نائن ایف نائن کو ہم یوز کرتے ہیں یوز فر اپلائی ریفریشن ڈیٹا جو بھی ہم نیا ڈیٹا اپلائی کریں گے ایکسل میں اُس کو ایف نائن سے جب ریفریش کریں گے تو وہ سارا اپ ڈیٹ ہو جائے گا ایف نائن کا یہ یوز ہے اب جی چلتے ہیں دوستو ایف ٹین کی طرف ایف ٹین کو ہم اگر شفٹ کے ساتھ استعمال کریں گے تو پر رائٹ کلک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو اب بیسے تو ہم اس طرح رائٹ کلک کرتے ہیں یہ رائٹ کلک ہے اس کو سیلیکٹ کیا اب ہم شفٹ کے ساتھ ایف ٹین کو کریں گے یہ دیکھیں رائٹ کلک اس کو رائٹ کلک بولتے ہیں یہ رائٹ کلک ہے ادھر سے ہم نے جو بھی سیلیکٹ کرنا ہے ایسیلی سیلیکٹ کر دیتے ہیں کر سکتے ہیں اس طرح ہم چلتے ہیں نیٹس پہ ایف الیون پہ ایف الیون ہے ایف الیون ہے ایف الیون فل سکرین آن اینڈ آف ان براوزر اب اگر ہم مووی کوئی دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو ہم اس سکرین کو ایف الیون کی مدد سے آن اوف کر سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اگزیمپل کے طور پر آپ کو دکھا دیتے ہیں چلیئے یہ دیکھیں دوستو ہم اس کو ایف الیون کی مدد سے یہ دیکھیں ایف الیون کی مدد سے یہ آن ہو جائے گی اور اور یہ دیکھیں ایف الیون کی مدد سے یہ شورٹ ہو جائے گی آف ہو جائے گی ہم نیکسٹ چلتے ہیں دوستو ہماری نیکسٹ کی ہے ایف ٹویل ایف ٹویل کو ہم یوز کرتے ہیں سیو ایز کے لیے جو ہم آم روٹین میں کرسر کو فائل کے اوپر لے کر جاتے ہیں اور ادھر سے ہم ادھر دیکھیں یہ دیکھیں ادھر سے سیو ایز کرتے ہیں تو ہم اس کو ڈریکٹلی ایف ٹویل سے بھی سیو ایز کر سکتے ہیں ہم فار ایزامپل میں اسی فائل کو سیو کرنا چاہتا ہوں تو میں ایف ٹویل کو پریس کروں گا تو یہ دیکھیں ڈریکٹلی ہم ادھر سے ایف ٹویل کی مدد سے اس کو سیو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ادھر سے ہم اس فائل کا نام جو بھی رکھنا چاہتے ہیں وان وان یہ دیکھیں اگر ہم سیو کرنا چاہتے ہیں اس کا فائل کو سیو کر سکتے ہیں یہ سیو ہوگی یہ دیکھیں یہ سکتے ہیں جی دوستو یہ مکمل فنکشنل کیس کے بارے میں آج ہم نے ڈسکس کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے اور تھنکس اور اللہ حافظ موسیقی